مرحب سارسان مرحب احمد اللہ آپ دیکھ رہے ہیں دیس ایریکشن یوٹیوب چینل اگر آپ ہاری ویڈیو سے چلا رہی ہیں زیادہ سے زیادہ چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کے جانب ویڈیو کا اسرائیلز ہیوڈ سٹیٹمنٹ اون مال ٹیوز اسرائیل سپورٹس لکش دیو یاروں کے یار پرانے سنگی دوست کٹھے پپٹی بولا تھا مجھے لگتا خیر ویڈیو دیکھ رہیتے ہیں اسے رحمد اللہ پھر باغ میں ساری ڈسکیشن کریں گے یہاں پر آپ دیکھ پائیں گے اس پر آرٹیکل اسرائیل پچھ کر رہا ہے فور پرموٹنگ ٹوریزم ان لکش دیب اور ساتھی ساتھ دیکھئے یہاں پر یہ بات یہ بھی سمجھنے والی ہے اسرائیل کے ریلیشنز مال ٹیوز کے ساتھ بہت جڑا خراب ہے ریسنڈلی مال ٹیوز نے کئی قدم بھی چلے ہیں جس سے اسرائیل کو نقصان ہو تو اسرائیل کھل کے اوپن لی انڈیا کے سپورٹ میں آیا ہے اور انہوں نے یہ بھی اناؤنس کر دیا ہے کہ یہ لوگ ایک ڈی سیلینیشن پروجیکٹ اوپن کریں گے لکش دیب ٹاپو میں یہ آپ کہہ لیجئے ڈی سیلینیشن مطلب کے سمدر کا جو کھارا پانی ہے اسے پینے لائک آپ کیسے بنا سکتے ہیں کیونکہ آرلینڈز میں کافی بار ڈرنکنگ وارٹر کا ایشو رہتا ہے تو اس لیے اسرائیل نے یہ اناؤنسمنٹ بھی کر دی ہے اور دیکھو سب سے پہلے تو اسرائیل کا جو افیشل ٹویٹر ہینڈل ہے اس نے کیا ٹویٹ کری ہے اس گوارے میں یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں براہ آپ دیکھ پائیں گے اسرائیل انڈیا کا جو ٹویٹر ہینڈل ہے یہ کہہ رہا ہے کہ recently ہم لوگ لکش دیب پہ تھے upon federal government's request to initiate a desalination program basically कین سرکار نے اسرائیل کے افیشلز کو recently لکش دیب پہ invite کیا تھا تاکہ ایک desalination plant ہم یہاں پہ open کر پائیں کیونکہ اسرائیل دیکھئے expert ہے desalination plants میں کس طریقے سے کھارے پانی سے drinking water آپ بنا سکتے ہیں اس میں اسرائیل کی technology unmatchable ہے تو اس کے بعد یہاں پہ add کرتے ہیں کہ بالکل اسرائیل اس project پہ کل سے کام start کر دے گا مطلب اس پر پہلے بات چیت ہو رہی تھی مگر اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ project نہ ہمارے لیے ایک personal level پر بڑا important ہو چکا ہے کل کے کل اس پہ کام start ہوگا اور آگے یہاں پر یہ بھی یہ کہہ رہے ہیں for those who are yet to witness the pristine and majestic underwater beauty of Lakshadeep here are a few pictures اور یہ یہاں پہ promote بھی کر رہے ہیں Lakshadeep کا tourism اور یہاں پہ آپ کو سمجھنا ہوگا اسرائیل کا یہ سب کہنا نہ matter کرتا ہے کیونکہ recently جب مالڈیوز کے ministers انڈیا کے وارے میں بھلا بھرا کہہ رہے تھے تب مالڈیوز کی ایک minister نے یہ تک کہہ دیا تھا کہ پی ایم موڈی اسرائیل کے puppet ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ پائیں گے یہ آپ کو tweet دیکھے گی مریم کی یہ مالڈیوز کی سرکار میں ایک minister ہے ابھی suspend ہو چکی ہے but she's still a minister اور یہ آپ پر کہہ رہی ہے what a clown انڈیا پرامنیسٹر کو sitting پی ایم اور یہ جو statement ہے نا puppet of israel یہ language use کر کے اپنے آپ ہی مالڈیوز نے اس issue میں israel کو invite کر دیا تھا now israel نے categorically مالڈیوز کا نام نہیں لیا مگر لکشو دیب کا tourism آج کے سمعے promote کر کے directly israel مالڈیوز کو ایک message send کر رہا ہے کہ انڈیا میں جو آج کے سمعے discourse چل رہا ہے کہ مالڈیوز نہ ہی جاؤ مالڈیوز کی بجائے اگر پیسہ خرچنا ہی ہے لاکھ روپے خرچ کرنے کا من کر رہا ہے islands کو دیکھنے کا من کر رہا ہے تو لکشو دیب is equally beautiful لکشو دیب ہے undermanned islands ہے but definitely ایک ایسے country کو visit نہیں کرنا چاہیے جو آپ کے country کے بارے میں openly خراب بولے اور مالڈیوز کے اگر ہم bilateral relations دیکھیں اسرائیل کے ساتھ تو یہ بہت زرا خراب ہیں ایک ٹائم پر مالڈیوز کے ریلیشنز اسرائیل کے ساتھ اچھے ہوا کرتے تھے اسرائیلیز مالڈیوز جا بھی سکتے تھے مگر اس کے بعد دھرے ہم نے دیکھا ہے at least پچھلے 20 سالوں میں مالڈیوز نے اسرائیل کو لے کر اپنی جو نیتی ہے آج کے سمیں تو مالڈیوز میں یہی بات چل رہی ہے کہ complete بین لگا دیا جائے on اسرائیل سیڈیزنز already اسرائیل کی جو کارگو شپ ہیں یہ مالڈیوز میں کافی بات ڈاک نہیں کرتی بکاوز آف بیجر اشیوز اور حالی مالڈیوز نے ایک سٹیپ یہ بھی چلا تھا ہے یہ ڈیسائیڈ ہوتی ہے ساؤڈی عربیہ کے influence آپ یہ دیکھ لیجئے کہ جب ساؤڈی عربیہ نے دھرے جھرے ایران سے بات چیت کرنی سٹارٹ کرنی دونوں کنٹریز آج کے سامنے برکس کے بھی ممبر بن ریلیجن کے حساب سے ایک اسلام کنٹری ہے اور ڈیسیمبر دوزار تیس میں اسرائیل کے ویدیش منترالی نے ایک ٹرائیول وارننگ بھی ایشو کری تھی مالڈیوز کے لیے انڈیا کے لیے بھی ایشو ہوئی تھی مگر مالڈیوز مالڈیوز کے بارے اسرائیل کا اس پہ اٹیک بھی ہو سکتا ہے تو اس لیے آپ بلکل آوائیڈ کریئے مالڈیوز کو تو یہاں پہ سمجھ گئے کہ اسرائیل اس ایشو کو لے کر انڈیا کے سپورٹ میں آیا ہے اور ہمارے لئے اچھی بات ہے اسرائیل اگر اپنے ناغرکوں میں یہ پرموٹ کرتا ہے مگر گورنمنٹ کا کافی انفلوینس پہ گلوبل ٹائمز پر ان لوگوں نے ایک لیگ لکھا اور اس میں انڈیا کی آلوش ناغ مالڈیوز کے ایشو کو لے کر یہ بات جیو پولٹ کلی آل موسٹ ہر کو یہ accept کرتا ہے کہ مالڈیوز میں آج کے سمجھ جو کرن ملیانز کی ان کو aid یا assistance ملے گی اپنے ڈیش کے لیے وہ assistance کتنی ملتی ہے یہ دیکھنا ہوگا but this is very interesting to see کہ ایک طرف اسرائیل انڈیا کے سمرتن میں کھڑا ہو گیا ہے دوسری طرف چائنا آپ کیلی جیئے ایک سلائٹ سپورٹ دکھا رہا ہے تو ملڈیوز اس issue کو لے اور global powers in the future دیکھنا ہوگا پاکستان کی گورنمنٹ بھی اس ٹوپک کو لے کوئی official statement دے گی یا نہیں دے گی کچھ major developments آتی ہے تو میں آپ کے لیے ایک ویڈیو بات میں لے آؤں گا اور فائنلی آپ سے سوال پوچھوں گا یہ 20 اپریل کومنٹ سیکشن میں کری اتر جو لوگ صحیح آنسور دیں گے کومنٹ کو میں ہاتھ دے دوں گا تاک باقی لوگ سمجھ پائیں کہ صحیح اتر کیا ہے پائیں تو جی دوستہ ویڈیو کی ختم جی رمپلا ویڈیو کے شروع میں کچھ تم بول دوسرے بھی دنوں کی پی اگر اور دوسرے بھی وہ دیکھنے چلا جو بھی میں اس کا ضروری نہیں سمجھتا اس کے مطلب کہ کٹھے باقی ہیں کہ ایڈیٹ کی ہو یہ کٹھے ہیں بیچ پر کئی کوئی اور ہوگا اچھا بھی وہ مریم جو منسٹر تھی مال بیوز کی منسٹر نے پپٹ بولا تھا پی ایم مودی کو تو انہوں نے خود باق خود دی جو اسرائیل کو ادوال کر دیا یہ جیت کرتا نا انہوں نے دیا تا نا بھائی وہ صاحب جی ہی انیویسٹمنٹ کریں گے ہم توریزم کو سپورٹ کریں گے اور انیویسٹمنٹ بھی کریں گے اور پروڈجٹ بتا رہے پریشان سر یہ تو میں گاتا ہوں رلنگ گند ہو گیا دی سلی نیشن جان جان ادھر جو سالیٹی واتر اس کو ڈی سل نائٹ جان اس میں جو سالٹ نکال سالٹ پانی کو پینے کے قابل بنا گئے یہ یارو کہ اسے کہتے ہیں دوستی واقعی جب اسرائیل کو ضرورت پڑی گیا تو انڈیا ہر موقع پر تقریبا ان کا ساتھ دیا اور جب انڈیا کو پڑی گیا اس موقع دیکھ رہے جو اتنی بھی بہت دی ہیں تقریبا سب ہی میں اسرائیل نے انڈیا کا ساتھ دیا جتنی جو کچھ ہو سکا ایسے دوستی ہونے چاہیے ہم جی دوستی ہمارے دیکھنے چینہ کے ساتھ کو تھوڑی بہت چلو جس طرح پہلے ٹھیک تھی اب نہیں ہے کیونکہ ہم نے خود ہر کسی سے بگاڑی اور بگاڑی ان کو دوستی ہم نہیں ہیں وہ مخلص ہے ہم نہیں مخلص ہم مخلص نہیں ہیں وہ اگر مخلص نانا ہوتے تو وہ اپنا پروجیکٹ شروع نہ کرتے انیوریسٹ میں نہ کرتے تمہیں پتے نہیں پیر چنان خیل کیا رہا تمہارے ساتھ وہ خیل جسے بندریاں نچاتے وہ نچتی رہتی نچانے والا نائک ہم ہم خود بن گئے ہیں ہم اگر اکل من ہوتے ہم اپنے ملک مخلص ہوتے ہماری کمپنی اپنا کام کرتی تو چینہ ہماری سٹیویشن نہیں کر سکتا ہم نے چینہ سے بھی کر سکتا لیے ہمیں ہمیں ضرور دیئے ہمیں ہمارے انڈیا نے کرزت دیئے ہی ہوں گے اسرائی کو اسرائی کو ہاں مجھے لگتا کہ انڈیا نے کرزت ہم کرزت دو تین کرزم کی ہوتے ہر کنٹری دوسرے سے بینک سے لیتا ہوتی جو واپس کرنے ہوتی اور ایک کرزہ ہوتا جب بھیگ ہوتی پاکستان نمبر ہوتی ہمیں ایسی باتیں ہمیں شرمیدہ کرتے کیوں کرتے بھیگ کا نام لے تو کیا بھیگ لیتے اور ہم کیا لیتے ہم کہا رہے کہ کوئی اور ورڈ استعمال کر دیں پاکستان کوئی محضب نے پر اس استعمال محضب کوئی اسی جسم عجزت ہو گئی تو اسرائیل کی بات کریں تو پپٹ بولا تھا مریم نے مال دی اس کی تھی اب اس نے ثابت کی آئے بھئی یہ ہماری بین مریم شیون نے کیا نام اس نے یہ کہہ لیں کہ پرمنٹل جو مال دی پہنا وہ انگیت کے لیے بند کروا دیا ہے یہ کیونکہ اب وہ اپنا فوکس لقش دی پہ کرے گی اور لقش بکتر پیارا سجن دوست اسرائیل تو ان کے ساتھ مل کے لقش دی جو ہے وہ اس کابل بنائیں گے کہ دنیا اسپیسلی جو ان کے اپنے ہی کنٹریز کے لوگ ہیں وہ اس کی طرف کھچے چلے جائے جیس طرف اسرائیل ہو گیا سمجھو قریبا ہافت سے زیادہ دنیا اس طرف ہوگی کیوں یو ایس اے ان کی بیگ پر یورپ ان کی بیگ پر اسٹریلیا ان کی بیگ پر جیپان ان کی بیگ پر ساتھ ساری بڑی طاقت جو اسرائیل کے ساتھ ہیں کیونکہ جو آئی ٹی کے جو ہمارے یوٹیوب سارے سوارٹ ویر وہ سارے یعودیوں کے ہیں کہاں پاکستانیوں سوچے تو میرے خیال میں جو رائے ہمار کرنے والے ہیں وہ مال دیب کے خود جنہوں نے ٹوئیٹس کیا ہیں تانے بغیرہ دیئے انہوں نے انہوں سارے 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 ہمارے انڈیا کے لئے اتنا ٹوریسٹ جاتا انڈیا سے کتنا کہتا 28% بولیووڈ جو ایکٹر انہوں نے بائی کٹ دا کی ہے بال دیب کا تو آپ بال دیب کہاں جائیں گے لکس دیب جائیں رمگ لگ کچھ کھر خوبصورت ہے لکس دیب نزالہ پی اے موڈی کے مکس اس کا نام بڑا بیارہ ہے لکس دیب لکس جب وہ آگے شاہ رہ تھے پیسے جنگر جو نزالہ پرندے تھے تاپو ہے بھائی انہوں نے بکایا کہ بڑا زبرداز تاپو ہے تاپو جزیرے کو بھائی بڑا خوبصورت تھا یہی پہ رکھا کیوں مسکیا ہوتا ہے بھائی اب یہ اور بھی چار جان لگنے جا رہے لکس دیب کو کیونکہ اسرائیل پڑھا اور ملتا نئی وڈیو میں ناڑک ساتھ اب تک ویڈی جازت اللہ